یہ سارے پڑھا پڑھا یہ عبداللہ آپ آیا ہے میں ابھی گاڑی سے باہر آ چکا ہوں اور یہ گاڑی کے ڈگی ہے اسلام علیکم جی جرسہ کے آپ جانتے ہیں میرا نام عبداللہ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل عبداللہ کار کلاب دیکھ رہے ہیں جس پہ یہ ابھی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو آج کی ویڈیو بہت کمال کی ہونے والی ہے انٹرسنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج میں بڑی گاڑیاں آپ کو دکھاؤں گا اگر آپ چھوٹی گاڑی لینا چاہتے ہیں تو اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں موجود ہے آپ وہ ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں نے جو گاڑیاں کور کی ہیں وہ ہے جی کچھ مہران ہے اور کچھ آلٹوں ہیں سوزوکی ٹھیک ہے تو ابھی ہم بڑی گاڑیوں کی طرف آئیں بڑی گاڑیاں آپ کو دکھاتے ہیں ڈیمانڈ ان کی کم ہے اور یہ گاڑیاں تین چار ہیں آپ کو دکھا دیتے ہیں ساب سے پہلے ہمارے پاس جو گاڑی ہے یہ لینا اس کے انٹیریئر سائٹ سے ہم شروع کرتے ہیں ڈور اس کے چاروں پاور ہیں آپ دیکھ لیں یہ ریٹریکٹیبل میرر ہے یہاں سے آپ میررر کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی آپ کو انٹیریئر سائٹ دکھاتے چلیں تو یہ مینور ٹرانسمیشن میں گاڑی ہے LCD میں لگی ہے ٹھیک ہے یہ گاڑی کنڈیشن ہے جی باقی یہ بینٹی میرر ہے اور یہ ریور والی سائٹ پہ بینٹی میرر مجود ہے دوسری سائٹ پہ بینٹی میرر نہیں مجود ہے میں ابھی گاڑی سے باہر آ چکا ہوں اور یہ گاڑی کی ڈگی ہم آپ کو دکھا دی گاڑی کی ڈگی نہیں سوری یہ پسلی سیٹیں آپ کو دکھاتے ہیں وہ کس کنڈیشن میں ہے گاڑی تو آجیں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ گاڑی کی بیک سیٹیں کس حالت میں ہے ٹھیک ہے جی اور یہ لیدر پوشش میں ہے اور یہ گاڑی آٹو ٹرانسمیشن میں بلکل نہیں ہے مینوال ٹرانسمیشن میں ہے اور یہ گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈ رسٹ بھی ہے اور آم رسٹ بھی ہے یہ دیکھ لیں ایک کپو اولڈر ہے ٹھیک ہے تو ہم ابھی یہ گاڑی آوٹر سائٹ سے آپ کو دکھاتے ہیں کیا کنڈیشن ہے اس گاڑی کے آوٹر سائٹ سے آلائی ویل کا ڈیزائن یہ ہے یہ آلائی ویل لگے ہیں جس گاڑی میں اور یہ گاڑی کا انجن آپ کو دکھا دیتے ہیں آوٹر سائٹ پہلے آپ کو دکھا دیں اس کے بعد آپ کو اس کا گاڑی کا انجن دکھاتے ہیں جی اور یہ گاڑی کا دورہ یہ جو نا فرانٹ یہ جو اس سے کیا کہتے ہیں بمپر کہتے ہیں یہ اکھرا ہوگا یہاں تو آپ کو یہ ریپیر کرانا پڑے گا جب آپ گاڑی لیں گے یہ آپ کو ریپیر کروا دیں گے وہ جب آپ آئیں گے آپ انچہ رافتہ کر کے پوچھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں آوٹر سائٹ یہ ہے گاڑی کی آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیا کنڈیشن ہے آوٹر سائٹ کی اور بیک لوگ کچھ اس طرح کیا جو کہ آپ آپ نے سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور اس میں ایل سی ڈی اور بیک کی ایمرا لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اور اس کا چھت آپ کو دکھا دیتے ہیں کوئی رسٹریٹ نہیں ہے کہیں سے کوئی ڈینٹر بغیر آنی ہے باقی اس کا انجن دکھاتے ہیں کس کنڈیشن میں اس گاڑی کا انجن جی تو کھو دیں ہاں بانٹ اس کا اور اس کا انجن آپ کو دکھا دیتے ہیں تو ابھی ہاں اندر سے کھول لیں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی تو یہ جو ویڈیو میں یہی گاڑی ایک جو ہے اس کی اچھی باقی دو جو گاڑی ہیں ان کی کنڈیشن ہے اور یہ سوزوکی لیانا ہے تو یہ اس کے انجن کی حالہ تھا مجھے تو اچھی نہیں لگ رہی براغی آپ دیکھ لیں کیا کنڈیشن ہے اس کے انجن کی بھائی آپ دکھا دیں اس کے انجن کی کنڈیشن دکھا دیں یہ کنڈیشن ہے اس کے انجن کی اور یہ بانٹ بھی آپ دیکھ لیں demand ابھی اس گاڑی کی آپ کو دکھا دیتے ہیں پہلے بانٹ باندھ کر لیں آپ کو اس کی ڈیمانڈ بتاتے چلیں تو اس کی ڈیمانڈ ہے جی آنلی آٹھ لاکھ پچاس ہزار اس گاڑی کی نیمانڈ ہے یہ گاڑی آپ آٹھ لاکھ پچاس ہزار میں چھرے سکتے ہیں عیس Air Air AirShack آٹھ لاکھ پچاس ہزار آپ دیکھیں تو اس گاڑی کو اس گاڑی کے مظہر لے سکتے ہیں تو اس میں کمی بیشی ہے نمبر آپ کو بتا دیتے ہیں اس ویڈیو کے ڈیسکرپچن میں نمبر مجود ہے اور آپ کو یہ سکرین پر بھی شو ہو رہا ہے ایڈیو میں جتنی بھی گاڑیاں دکھاؤں گا آپ اس نمبر پر حافظہ کرنا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تو ہم چلتے ہیں اب نیکس گاڑی تو یہ سیکنڈ گاڑی ہے ہمارے پاس یہ ہے یہ کیوٹا گرولا جیلائی دوہزار بیس کا مارٹل ہے کنڈیشن اس کے آپ کو دکھاتے ہیں بہت اکمہ آگی گاڑی ہے جی اور ڈیمانڈ بھی اس کی مناسب ہے گاڑی کنڈیشن آپ کو دکھاتا ہے یہ اس کی فرانٹ لک ہے آپ دیکھ لیں اور اس کے لائی ویل بیسی ہیں جیسے کمپنی فیٹڈ گاڑیوں میں آتے ہیں بہی لائی ویل ہیں کوئی آفٹر مارک لگائے نہیں اور یہ اس کی سائیڈ پر فائل ہے جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے پر آوٹر سائیڈ پہلے ہیں میں دکھانا چاہوں گا اس کے بعد آپ کو اس کے انٹیریئر سائیڈ آپ کو دکھا دیتے ہیں اور یہ گاڑی کی بیک لک ہے جی اس میں کیمرہ لگا ہوئے ٹھیک ہے جی لائی ہے جی یہ اس سائیڈ سے آپ دیکھیں کوئی گاڑی کہیں سے ریپینٹ نہیں ہے گاڑی چھاتا آپ دیکھ لیں چھات بھی یہ ماننا ہے اور انٹیریئر سائیڈ اس کے دکھاتے ہیں آپ کو انٹیریئر سائیڈ آپ دیکھ لیں اور دو اور اس کے چاروں پاوہر ہیں یہ اٹریکٹیبل میرر ہے اور مینوال ٹرانسپیشن میں بڑی ساری ایلسٹی لگی ہے ٹھیک ہے اور کروز کنٹرول کے باقی آپ کو کوئی والیوں کنٹرول کے بٹن یہاں پہ سٹیرنگ پہ نہیں ملتے ٹھیک ہے یہ گاڑی آپ کافی اچھی پوشنگ کروائی گئی ہے آفٹر مارکٹ کروائی گئی ہے پوشنگ سیٹوں پہ یہ جو اوپر کور چرائے ہیں یہ والے یہ کمال کا لگ رہا ہے یہ اس کا ہیڈ ریسٹ ہے جی آم ریسٹ ہے تھوڑی ہیڈ ریسٹ کہہ رہا ہوں کام ریسٹ ہے دو کپوڑ ریسٹ میں اور اسے بند کر دیتے ہیں اور ہم گاڑی ہم نے گاڑی آپ کو دکھا دی ہے ہم گاڑی ہم گاڑی کیوں کہہ رہے ہیں ہم نے گاڑی آپ کو دکھا دی ہے اور اس کی ڈیمانڈ ابھی آپ کو بتاتے ہیں کیا ڈیمانڈ ہے اس گاڑی کی اور اس گاڑی کی ڈیمانڈ جو ہے جی بتاتے ہیں ابھی آپ کو پہلے آپ کو اس کا انجن روم دکھا دیتے ہیں ابھی جاتا ہے اس کے بعد آپ کو اس کا انجن روم دکھاتے ہیں کیا condition ہے اس کا انجن نوم کی یہ دیکھ لیں کہ اس کے انجن کی condition یہ انجن روم کی condition ہے جی olhar بھی آپ نے دیکھ لیا یہ انجن بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے waters یہ آپ کے سامنے یہ انجن روم ای وان condition میں ہے ابھی اس کی ڈیماند آپ کو بتاتے چلتے ہیں تو پہلے اس سے میں یہ بانٹ باندھ کر لوں دیمانڈ اس کی ہے جی پتیس لاکھ پچاس ہزار ہونلی اس کے دیمانڈ ہے کوئی بھی اس گاڑی کو لینے میں انٹرسٹڈ ہے تو نمبر آپ کو میں پھر سب بتا دیتا ہم زیرو تین سو چورو اتر بارہ چار سو چینوے نمبر ہے اس کے آنر کا آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس گاڑی کو حریدنے کے لیے ہم چلتے ہیں نیچ گاڑی کی طرف سارے پڑھا پڑھا جو عبداللہ آپ آیا ہے تو آج جو گاڑی آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ ہماری اس ویڈیو کی تھاڑ گاڑی ہے تیسری گاڑی ہے یہ گاڑی ہے جی ہونڈا سیٹی دوہزار پندرہ کا ماتلہ وائٹ کلر میں کنڈیشن بہت کمال کی ہے گاڑی کی اور یہ گاڑی آپ کو دکھاتے آپ نے کنشے سکپ نہیں کرنا بہت کمال کی گاڑی ہے اور ان گاڑیاں کی لوکیشن جو ہے وہ میں ابھی آپ کو بزارتا ہوں گجران گاڑیوں کی لوکیشن ہے یہ گجران میں تینوں گاڑیوں مجھول ہیں تو چلتے ہیں جی کنڈیشن آپ کو دکھاتے ہیں فرانٹ لوک کس گاڑی کے دکھاتے چلتے ہیں کچھ اس طرح کی ہے فرانٹ سکرین دیکھنے کہیں سے کوئی کریک نے ڈوٹی نے بلکل ایون کنڈیشن میں ہے اور یہ اس کے ٹائروں کی کنڈیشن یہ ہے اور الائے ویل لگے ہیں اور یہ کنڈیشن آپ کو سائیڈ پر آئی یہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر اور بیک لوک آپ کو دکھاتے چلیں تو کچھ اس طرح کی جو کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کیمرا اس گاڑی میں لگا ہے بیک یہ ہے جی باقی گاڑی کے یہ سائیڈ پروفائل دیکھنا ڈرائیور والی سائیڈ سے انٹریئر سائیڈ آپ کو دکھاتے ہیں جی کچھ اس طرح کی انٹریئر سائیڈ ہے اور یہ اس کے ڈور چاروں پاور ہے جی ٹریکٹیبل میرر ہے گاڑی مینویل ٹرانسپیشن میں اس کے سیٹیں لیتر میں لگی ہے باقی کنڈیشن بیک سے دکھاتے ہیں سیٹوں کی جانا کنڈیشن تھوڑی سی لو ہے لیتر میں لگی ہیں تو وہ لیتر تھوڑا ہے جانا گسا ہوا ہے یہ دیکھ لیں آپ کنڈیشن اس کی بیک ڈور بس کے پاور ہیں ابھی آپ کو میں بتا دوں اگر آپ مجھے رافتہ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے آپ انسٹاگرام پر رافتہ کر سکتے ہیں انسٹاگرام میرے آئی ڈی کا نام ہے عبداللہ کار کلاب اور آپ کو میرے جو ادھر سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کا اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں لنک مل جائے گا آپ مجھے سنیک ویڈیو بھی جا کے فالو کر سکتے ہیں وہاں پر میں شارڈ ویڈیو بناتا ہوں کاریوں کی ٹھیک ہے تو فیس بک پیج پر میرے فیس بک پیج کو بھی آپ جا کے نا لائک کر سکتے ہیں سنیک ویڈیو اکاؤنٹ کا میرا نام ہے عبداللہ کار کلاب تو اس کاری کی ڈیمانڈ بتاتے ہیں اور انجن دکھاتے ہیں پہلے انجن دکھاتے ہیں اس کے بعد ڈیمانڈ بتاتے ہیں جی تو ابھی میں انجن آپ کو دکھانے لگا بانٹ کھولتے ہیں یہ اس کے انجن کی کنڈیشن ہے یہ دیکھ لیں اور ہم یہ اس کے کالیں سے یہ دیکھ لیں یہ کنڈیشن ہے آپ کو سامنے انجن کی انجن اے ون کنڈیشن میں بانٹ آپ دیکھیں یہ بانٹ کی کنڈیشن ہے یہ اور آپ کو میری آواز صحیحہ دیا سمجھ آتی ہے یعنی آپ نے بتانا ہے کہ میں زیادہ سلو تو نہیں بولتا ہی ہے زیادہ آشتہ تو نہیں بولتا ہی زیادہ تیزی سے تو نہیں بولتا آپ نے بتانا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں تو ڈیمانڈ اس کی ہے جی بیس لاکھ جی دوزار پندرہ کا مرنہ ہونڈا سیٹی ہے بیس لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے میں میں ملوں گا آپ کو کسی نیچ ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ حافظ کجاب بیجتی ہے جی تو جو ابھی سیکنڈ گاڑی ہے ہمارے پاس یہ بڑی گاڑیوں میں یہ ہے جی تیوٹا کرولا جی لائی دوزار بیس میڈل ٹھیک ہے یہ تھوڑی تھوڑی میں کوشش کرنا مسی کرنے کی پچاس روپے کارٹ آور ایکٹنگ کے وجہ سے پچاس روپے نہیں آپ نے میری ایکٹنگ کے کارڈ نے تو ہم گاڑی آپ کو دکھاتے ہیں جی بلیک کلر میں گاڑی ہے